اب بیہار کے کشن گنچ کی بارہ سال کی نازمین کے دل میں چھینٹ تھا اس کے وجہ سے اس کا سامان جیون بہت ہی مشکل ہو گیا تھا پتہ نے کشن گنچ کی اسپتال میں دکھایا تو ڈاکٹر نے ترنت سرجری کی ضرورت بتائی اور خرج بتایا تین سے چار لاکھ روپے پتہ گریب تھے اتنی بڑی رقم جھٹانا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا لیکن ان کا سہارا بنا آئیشمان کارڈ آئیشمان کارڈ کے ذریعے نازمین کا ایمس میں سرجری کی گئی اور الاز بالکل مفت میں ہوا نازمین کیسے پوری طرح سے ٹھیک ہوئی ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں ریپورٹ نازمین اور ان کے پتہ محمد عدریش کے چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے چنتہ کی کوئی بات نہیں دراصل بیہار کے کشن گنچ کی رہنے والی بارہ سال کی نازمین کے دل میں چھید تھا پتہ نے کشن گنچ میں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے سرجری کی سلاح دی اور خرش بتایا تین سے چار لاکھ روپے سبزی بیچ کر پریبار کا گزارہ چلانے والے محمد عدریش کے لیے اتنا پیسہ جھٹانا مشکل تھا مہینے کے دس سے بارہ ہزار کمانے والے عدریش کو بیٹی کا علاج کرانا اسمبھو سا لگ رہا تھا لیکن پتہ نے ہمت نہیں ہاری اور کسی کے سلاح پر دلی ایمس میں علاج کے لیے بیٹی کو لے آئے پتہ عدریش نے ایمس کے کارڈیولوجی ویبھاگ میں نازمین کو دکھایا سبھی جانچ پڑھتال کے بعد ایمس کے ڈاکٹرس نے سرجری کی سلاح دی پیسے کو لے کر جب انہوں نے اسمرتہ جتائی تو ان سے آیوشمان کارڈ کے بارے میں پوچھا گیا عدریش نے ایمس کو بتایا کہ اس کے پاس آیوشمان کارڈ ہے اس کے بعد نازمین کا ایمس میں آیوشمان کارڈ کے ذریعے سرجری ہوئی اور وہ بھی مفت میں یہاں ہے ایمس میں تو اس کے کارڈوٹ بنائے ہم کارڈوٹ بنانے کے بعد ڈاکٹر کو دکھائے تو ڈاکٹر سے ہی آپ پوچھے کہ سر یہ کھرچے کتنا پڑے گا تو ڈاکٹر ہم کو بتایا کہ یہ ساٹھ ہیار روپے جمع کرنے پڑے گا اور آئیوشمان اگر کارڈ ہے آپ کو پاس تو آئیوشمان کارڈ ہے آپ کو پیسے اسے جمع نہیں کرنے پڑا نہیں پڑے گا تو ہم نے آئیوشمان کارڈ جو دکھائے ہیں آئیوشمان والے کو تو آئیوشمان والے سکسس کری ہے کہ نہیں ہو جا گا تمہارا علاج پھر آئیوشمان کارڈ سے ہمارا علاج ہو چکا ہے ہمیں کوئی دکھت والے بات نہیں ہے موڈی کی طرف سے ہمارا دھنیا باد ہے اس کے وجہ سے ہمارے بچے کی علاج ہو چکا ہے میں امس میں تھی پاپا نے موڈی جی کا پوشٹر دکھایا اور بولا کہ یہ سب کو سوری دے جب سے آئیوشمان بھارت یوجنہ آئی ہے تب سے امس میں چالیس فیصد مریض آئیوشمان بھارت یوجنہ کا فائدہ اٹھا رہی ہیں عام طور پر امس میں اس بیماری کے علاج میں چالیس سے ساٹھ ہزار روپے کا خرچ آتا ہے لیکن آئیوشمان بھارت کے لا بھارتی کا مفت میں علاج ہو جاتا ہے اگر ہم پانچ سال پہلے سے کمپیر کریں جب آئیوشمان بھارت یوجنہ نہیں تھی تب بھی ہارٹ میں ہول کے پیشنٹ آتے تھے ابھی بھی آتے ہیں اور دو طرح کے ہارٹ میں ہول ہوتے ہیں ایک کا آپریشن میں لگ بگ ایسٹیمیٹ 46,000 روپیز ہوتا ہے ایسڈ کے لیے اور دوسری طرح کی بیماری جو ایسڈی تھی اس کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے 60,000 روپیز بٹ اب بھی ہمارے پریکٹس میں ہم نے دیکھا کہ جب سے آئیوشمان یوجنہ شروع ہوئی ہے تب سے کافی سارے پیشنٹ دھیرے دھیرے پروپورشن بھی بڑھ رہا ہے تو کم سے کم ابھی 40% پیشنٹ وہ آئیوشمان یوجنہ کا فائدہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سواستی بیمہ یوجنہ آئیوشمان بھارت یوجنہ سے اب تک پانچ کرون سے زیادہ لوگ مفت میں علاج کر آ چکے ہیں یہ یوجنہ غریبوں کے لیے وردان ثابت ہو رہی ہے اور آج اس یوجنہ کے ذریعے ہی غریب آدمی بھی بڑے اسپتالوں میں مفت میں علاج کرا پا رہے ہیں جہاں امیر لوگ علاج کراتے ہیں ناجمین اکیلی نہیں ہیں جن کو آئیوشمان بھارت کارڈ یوجنہ سے لاح ملا ان کے جیسے لاکھوں بچے ہیں جن کا علاج آئیوشمان بھارت کارڈ کے جریعے ہوا اور اب تک پانچ کروڑ سے ادھیک لوگ آئیوشمان بھارت کارڈ کے جریعے علاج بڑے اسپتالوں میں جہاں امیر لوگ کے علاج ہوتا ہے ساتھی ساتھ ان کا بھی اب علاج ممکن ہو سکا ہے اور یہ سب ہوا ہے پردان منتری جن آروگ یوجنہ کے تحت کامرمن نوین کے ساتھ نتندہ سنگھ ڈیڈی نیوز راجنگر کے اجیاباد اور اب سیدھے چلتے ہیں